لہور چونگ میں ماں بیٹی سے زیادتی کیس میں لیے گئے بیانات سے انکشاف ہوا ہے کہ وہ کوئے کے وقت دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے خود کو قربان کے لیے تیار تھیں لہور کے علاقے چونگ میں اجتماعی زیادتی کا شکار ہونے والی ماں بیٹی نے پولیس کو اپنا بیان کلم بند کروا دیا ہے پولیس کو دیئے گئے بیان کے مدعوق سے زیادتی کی شکار پرنہ کارا لڑکی حافظ قرآن جبکہ لڑکی کی مات دل کی مریضہ ہے ہتون نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وہ لاہور دوسری مرتبہ آئی تھی اس لیے اسے راستے کا پتہ نہیں تھا ملزموں نے فرانے میں گن پوائنٹ پر رکشے سے اتارا حاج جور کر کہا کہ میری بیٹی کو زیادتی کا نشانہ مت بنائیں پندرہ سالہ بچی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس نے ملزموں سے اتجا کی کہ ماں دل کی مریضہ ہے اس سے زیادتی نہ کریں کار سوار عباس کے آنے پر ملزم ہمیں چھوڑ کر فرار ہو گئے واضح رہے کہ لاہور کے علاقے چھوڑ میں بائیس اگست پر رات یہ دو ملزموں نے میلسی سے آنے والی ماں بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بنایا تھا ملزمان ماں بیٹی کو رکشے پر ڈراب کرنے کے بہانے ویران جگہ لے گئے تھے ملزم رکشہ ڈرائیور عمر اور منصب نامی دونوں ملزم اس وقت پولیس کی حراست میں ہیں